دوستوں اگر آپ کو سب کچھ سلو دکھنے لگ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ دراصل یہ کوئی پاور نہیں بلکہ ایک بیماری ہے جو جونگبو نام کے ایک لڑکے کو ہو گئی ہے۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک سی سی ٹی وی کنٹرول سینٹر سے جہاں دو لیڈیز ایک نیو ینگ ورکر کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہیں جو بند کمرے میں بھی دھوپ کا چشمہ لگا کر بیٹھا ہے۔ تبھی اچانک ایک سی سی ٹی وی فوٹیج میں دو چور بھاگتے ہوئے دکھتے ہیں جس کے بعد وہاں کے کرمچاری اپنے بوس کو بتاتے ہیں اور وہ پولیس کو خبر کر دیتا ہے لیکن وہ چور جلدی ہی ان کی نجروں سے اوجل ہو جاتے ہیں۔ جب سبی کو وہ چور سی سی ٹی وی فوٹیج میں نہیں دکھتے تو جینگ بو نام کا جو نیا ورکر تھا وہ سب کو فوٹوز دکھاتا ہے جس میں ان دونوں چوروں کی چھپنے کی لوکیشن پتا چل جاتی ہے۔ اس فوٹیج کی مدد سے جلدی ہی پولیس ان چوروں کو پکڑ لیتی ہے۔ دراصل جینگ بوک کو ہر چیز سلو موشن میں دکھتی ہے۔ اپنی انھی آنکھوں کی وجہ سے اس نے تیج بھاگتے ہوئے چوروں کو بھی چھپتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ پھر ہمیں اس کے بچپن کا سین دکھایا جاتا ہے جب وہ پانچویں کلاس میں پڑا کرتا تھا۔ وہ ایک سکول کے کھیل کے مدان میں اپنی بچپن کی دوست بونگ سومی کے ساتھ ایک ریس میں حصہ لیتا ہے۔ یہ وہی سمیہ تھا جب اس کو فرش ٹائم سلو موشن میں دکھنا شروع ہوا تھا۔ جب وہ اپنے پیرنٹس کو یہ بات بتاتا ہے تو اس کے پتا اسے اپنے ڈاکٹر دوست کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اس کو ایک بہت ہی ریئر بیماری ہوئی ہے جس کا نام ڈیامونٹک ویزول ایکٹیویٹی ہے۔ اس بیماری کے کارن یہ ہر چیز کو سلو موشن میں دیکھ پاتا ہے اور یہ ثابت کرنے کے لیے ڈاکٹر اس کی طرف ایک بول بڑی ہی تیجی سے فینکتا ہے جس کو وہ بہت ہی آسانی سے پکڑ لیتا ہے۔ ڈاکٹر اس کی آنکھوں کو آرام پہنچانے کے لیے اس کو ہر سمیں ایک دھوپ کا چشمہ پہننے کی ایڈوائز دیتا ہے۔ اس کی آنکھیں ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی پیسہ خرچ ہونے والا تھا۔ اس لیے اس کے پتہ پیسے کمانے کے لیے ویدیش چلے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے بیٹے کا صحیح علاج کروا سکے۔ جینگ بو گھر میں اپنی ماں اور اپنی بہن کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ دراصل یہ بیماری اس کے لیے ایک وردان بھی تھی اور شراب بھی۔ وہ اپنی اسی بیماری کے کارن اپنی چھوٹی عمر میں ہی جندگی کے نجارے بھی لے رہا تھا۔ لیکن ہر سمیہ کالا چشمہ پہننے کے کارن اس کو سکول میں تنگ بھی کیا جاتا تھا۔ سومی اس کی ایک لوتی فرینڈ تھی جس کو وہ اب پیار کرنے لگا تھا۔ لیکن جیسے جیسے سمیہ بیٹنے لگتا ہے لوگ اس کی وجہ سے سومی کو بھی تنگ کرنے لگتے ہیں۔ اور نہ چاہتے ہوئے بھی سومی جینگ کو چھوٹ دیتی ہے۔ اب جینگ کا چھوٹی عمر میں ہی دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی آنکھیں پوری طرح سے خراب ہو جائے۔ اس لیے وہ ہر وقت نجدیک سے ٹی وی دیکھتا ہے لیکن پھر بھی اس کی آنکھیں خراب نہیں ہوتی۔ سارا دن ٹی وی دیکھنے کے کارن اب وہ اپنے فیوریٹ کریکٹرز کی ایکٹنگ بھی کرنے لگتا ہے اور ان کے سٹائل بھی کوپی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب کئی سال بیچ جاتے ہیں اس کے پاپا ابھی بھی پیسہ کما کر واپس نہیں آئے تھے اور ایک دن خبر آتی ہے کہ ایک ایک ایکسیڈنٹ کے کارن اس کے پیتا کی موت ہو گئی ہے۔ اب گھر کا سارا بھار جینگ بو کے کندھوں پر آ جاتا ہے اور وہ اپنی آنکھوں کا علاج کروانے کے لیے پھر سے اسی ڈوکٹر کے پاس جاتا ہے۔ ڈوکٹر اسے سمجھاتے ہیں کہ اب تمہیں ہی پیسہ کمانا ہے اور اپنے گھر کو سنبھالنا ہے اور اسے ایک سی سی ٹی وی کنٹرول سینٹر میں جوب کرنے کی سلا دیتے ہیں۔ اب جینگ بو سی سی ٹی وی کنٹرول سینٹر میں کام کرنے لگتا ہے اب ہمیں پھر سے پریزنٹ کا سین دکھائے جاتا ہے وہ اپنی اس جوب میں بہت ہی خوش تھا کیونکہ اسے لوگوں کو ٹی وی پر دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ ایک دن اس کے ہی آفیس میں کام کرنے والا بیونگ سون نام کا لڑکا اپنے بوس سے بات کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ جینگ بو کسی سے بھی بات نہیں کرتا اور وہ بہت ہی ٹیلنٹیڈ لڑکا ہے۔ اب بیونگ اپنی ڈیوٹی کے ٹائم جینگ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جینگ اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا۔ وہ سی سی ٹی وی میں چل رہے لوگوں کے فوٹ سٹیپ بھی کاؤنٹ کرتا ہے وہ یہ بھی نوٹ کرتا ہے کہ ایک گلی سے دوسری گلی میں جانے کے لیے کتنے قدم چلنا پڑتا ہے۔ بیونگ کو اس کی یہ بات بڑے ہی عجیب لگتی ہے پھر اس سے گھلنے ملنے کے لیے وہ پوچھتا ہے کہ کیا تمہاری کوئی گل فرنڈ ہے اس سے جینگ کو سومی کی یاد آ جاتی ہے اور اگلے ہی دن وہ اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر چلا جاتا ہے۔ اب سومی بڑی ہو گئی تھی اور بہت ہی سندر ہو گئی تھی لیکن اس کے سر پر بہت سارا کرجا تھا جس سے آئے دن اسے کرجا دینے والے تنگ کیا کرتے تھے۔ جینگ اسے دور سے دیکھتا ہے لیکن اس سے بات کرنے کی حمد نہیں جھٹا پاتا۔ اب وہ اپنے کیمرے میں بھی سومی پر نظر رکھنے لگتا ہے وہ اس کے ہر روز کے روٹین کو یاد کر لیتا ہے۔ سومی ہر روز ایک کیفی میں جا کر کولڈرنگ پیا کرتی تھی اب جینگ بھی یہی کرنے لگتا ہے۔ اگلے دن بارش کی وجہ سے سومی ایک بچٹو پر فس جاتی ہے اب جینگ اپنے دوست بیونگ کو لے کر اس کی ہیلپ کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ وہ شاروک خان کی طرح چھاتا کھول کے اس کو بارش سے بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو لفنگا بول کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر جینگ اور بیونگ دونوں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ جینگ ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ وہ سومی کو امپریس کرنا چاہتا ہے لیکن کیا کرے اس سے ڈاکٹر اسے فلاورز دینے کی صلاح دیتا ہے۔ اگلے دن سومی ایک میوزیکل ڈراما میں اوڈیشن دینے کے لیے جا رہی ہوتی ہے لیکن وہ لیٹ ہو جاتی ہے اس لیے وہ وہاں پر کول کرتی ہے اور فون پر ہی اپنا اوڈیشن دینے کو کہتی ہے۔ اب وہ فون پر ہی گانا شروع کر دیتی ہے اس کا گانا سن کر لوگ بڑی ہی حیرانی سے اسے دیکھتے ہیں۔ تب ہی وہاں پر جینگ فلاورز لے کر پہنچ جاتا ہے اور سومی کا گانا ختم ہوتے ہی اسے بوکے دے دیتا ہے۔ لیکن بدلے میں سومی اسے کہتی ہے ان بوکے کی جگہ پر تم میرے لیے جہر لے کر آتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ تب ہی سومی وہاں سے جانے لگتی ہے پھر جینگ اسے اس کے بچپن کے نام سے پکارتا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ یہ میرا نام نہیں ہے میرا نام بونگ سومی ہے۔ اس سے جینگ کو پتا چلتا ہے کہ وہ اب تک کسی غلط لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اور اس کو غلط لڑکی سے ہی پیار ہو جاتا ہے۔ اس دن شام کو سومی اچانک اس کو ایک جگہ ٹکرا جاتی ہے وہاں سے سومی شوپنگ کر کے لوٹ رہی تھی پھر سومی جینگ سے اپنے بھاری بیک اٹھواتی ہے پھر جب وہ اسے چھوڑ کر واپس جانے لگتا ہے تو سومی اس سے پوچھتی ہے کہ وہ اس لڑکی کو کیوں ڈھونڈ رہا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی اسے پسند کرتا ہے پھر اگلے دن جینگ سومی کو فون پر کسی سے بات کرتے دیکھتا ہے سومی کو فون پر پتا چلتا ہے کہ وہ میوجیکل � ریشٹورنٹ میں کھانا کھا رہی ہوتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ جینگ اس ریشٹورنٹ کے باہر کھڑا ہے پھر وہ اسے اندر بلا لیتی ہے اور اسے باتیں کرنے لگتی ہے پھر سومی اسے اپنے لیرکس دیتی ہے اور اسے اپنا گانا سناتی ہے اس کا گانا سن کر جینگ کہتا ہے کہ بہت بڑیا پھر اس کے بعد جینگ بھی اپنا ٹیلنٹ دکھاتا ہے ریشٹورنٹ میں سب ہی اس کے اوپر سپونز فیکتے ہیں اور وہ انہیں کیچ کر لیتا ہے اگلے دن جینگ س جاتے ہوئے سٹیپس کو کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے اس کا دوست اسے ایسا کرتے ہوئے سکرین پر دیکھ لیتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ راستے کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس رات سومی جب اپنے کام سے واپس لوٹتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ جینگ اس کا انتجار کر رہا ہے پھر وہ دونوں باتیں کرتے کرتے آگے چلتے ہیں اور سومی کو پتا چلتا ہے کہ جینگ ایک سی سی ٹی وی کنٹرول سینٹر میں کام کرتا ہے جہاں سے وہ کسی کو بھی دیکھ سکتا ہے پھر سومی اسے اسی کیفے کے بارے میں بتاتی ہے جہاں وہ اکثر جایا کرتی تھی وہ بتاتی ہے کہ اسے اس کے اونر سے کرش ہے اور اس کے پاس ایک بڑی کار بھی ہے جینگ کو اس کے اونر سے کافی جلن ہونے لگتی ہے اب جینگ سومی کو کار میں گھومانے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے آفیس میں سب سے پوچھتا ہے کیا کسی کے پاس کار ہے اگر کسی کے پاس کار ہے تو مجھے دے دے کیونکہ میں سومی کو اس میں گھومانا چاہتا ہوں اور آپ کار کے بدلے مجھ سے رینٹ بھی لے سکتے ہو لیکن وہاں کسی کے پاس بھی کار نہیں ہوتی اگلے دن گھر پہنچتے وقت سومی کو راستے میں ایک آدمی ملتا ہے جس کی وہ کرشدار تھی وہ اسے انڈائریکٹلی دھمکانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس نے پیسے نہیں دیے تو وہ اسے پریشان کرے گا لیکن جینگ اور بیونگ صحیح ٹائم پر پہنچ کر سومی کو بچا لیتے ہیں جب وہ اپنے کام پر واپس آتا ہے تو سومی ایک کیمرے کے سامنے کھڑی ہو کر جینگ کو تھانکیو بہتی ہے کیونکہ اسے وشواش تھا کہ جینگ ابھی بھی اسے کنٹرول سینٹر میں بیٹھا دیکھ رہا ہوگا اس شام وہ دونوں ایک پارک میں ملتے ہیں اور خوب ساری باتیں کرتے ہیں پھر جینگ اس سے پوچھتا ہے کہ اگر تمہیں کار مل جائے تو تم کیا کروگی سومی بتاتی ہے کہ اگر میرے پاس کار ہوگی تو میں ہر روج بیچ پہ جاؤں گی جب جینگ کو کار نہیں ملتی تو وہ ہر روج جس بس میں ٹریول کیا کرتا تھا اس کے ڈرائیور سے دوستی کر لیتا ہے اس نے اپنے کنٹرول سینٹر سے دیکھا تھا کہ وہ ڈرائیور ہر روج اکیلا ہی بیس بول کھیلا کرتا تھا اس لیے ایک رات وہ بھی اس کے ساتھ بیس بول کھیلنے کے لیے پہنچ جاتا ہے جینگ اس سے دوستی کر لیتا ہے اور بات بات میں اس سے ہیل بھی مانگ لیتا ہے اگلے دن جینگ بیونگ اور وہ بس ڈرائیور سومی کو سمندر دکھانے کے لیے لے جاتے ہیں اس کے لیے انہیں بوسان جانا تھا اب سومی جینگ کے ان ایفرٹس کو دیکھ کر اسے بہت پسند کرنے لگتی ہے لیکن راستے میں بورڈر پر انہیں روک لیا جاتا ہے اور آگے نہیں جانے دیا جاتا کیونکہ ان کے پاس بس کو آگے لے جانے کے لیے پرمیٹ نہیں تھا پھر سومی اس پولیس والے سے جھگڑنے لگتی ہے اور ڈرائیور جا کے سومی کو ایسا کرنے سے روکتا ہے لیکن اب پولیس والے ان سے گصہ ہو کر انہیں وہاں سے واپس بھیج دیتے ہیں اب اگلے دن کنٹرول سینٹر میں ان کا بوس سبی کو کہتا ہے کہ شہر میں لیڈیز کو کٹنیپ کرنے کی ایک گینگ آئی ہوئی ہے اب ہمیں بہت الارٹ رہنے کی ضرورت ہے اس سمیں جینگ ایک منیٹر پر سومی کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ وہاں سے اچانک سے گائب ہو جاتی ہے تب ہی وہ ڈر جاتا ہے اور بھاگ کر وہاں جاتا ہے وہاں پہنچ کر اسے پتا چلتا ہے کہ سومی نے اس کے ساتھ مجاک کیا تھا کیونکہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ جینگ اسے بچانے کے لیے آتا ہے یا نہیں اس کے بعد سومی اس کے چشمے کو اٹھاتی ہے اور اس کو کس کرتی ہے پھر جینگ اسے گھر چھوڑنے کے لیے جاتا ہے گھر پہنچنے پر وہے دیکھتے ہیں کہ اپنا پیسہ واپس مانگنے کے لیے وہاں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے وہ اپنے پیسے کے لیے سومی کو دھمکاتے ہیں اور اس کے گھر میں توڑ فوڑ بھی کرتے ہیں شور سن کے جینگ سومی کی ہیلپ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن آنکھیں دھندلا جانے کے کارن وہ نیچے گر جاتا ہے پھر ان لوگوں کے جانے کے بعد وہ دونوں آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور سامان اکٹھا کرتے سمیں سومی جینگ کو بچپن کی کچھ ڈرائنگز دکھاتی ہے وہ ڈرائنگ جینگ نے ہی بچپن میں سومی کے لیے بنائی تھی پھر سومی بتاتی ہے کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جینگ کی اس سے دوبارہ دوستی ہو جائے اسی لیے اس نے جینگ سے اصلیت چھپائی اس سمیں جینگ ایک دم شانت ہو جاتا ہے اور سومی ان ڈرائنگز کو دیکھ کر مسترہ رہی تھی اگلے دن جینگ پھر سے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری آنکھیں کل سے زیادہ دھندلی ہو گئی ہیں ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ اس کی بیماری اب اور زیادہ بڑھ گئی ہے اب وہ جلدی ہی اندھا ہو سکتا ہے جینگ بو کو اس بات کا پہلے سے ہی پتا تھا اس لیے وہ جہاں بھی جاتا تھا اپنے سٹیپس کو کاؤنٹ کر لیتا تھا تاکہ جس دن وہ اندھا ہو جائے اسے چلنے میں دکت نہ آئے اب دونوں ہی پریشان تھے جینگ اپنی آنکھوں کے قارن اور سومی اپنے لیے ہوئے کرج کے قارن ایک دن سومی اپنا گھر بیچ کر اپنے سارے کرجے چکا دیتی ہے لیکن اب اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی پھر جینگ اسے اپنا بوکس لیے ایک دکان کے اندر جاتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن تب ہی اس کے ساتھ کام کرنے والی ایک عورت نوٹیس کرتی ہے کہ وہاں ایک کار بار بار چکر لگا رہی ہے پھر وہ اس کار کا نمبر نوٹ کر کے اسے چیک کرواتی ہے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ ایک بھاگے ہوئے کٹنیپر کی کار تھی پھر وہ ساری انفومیشن پولیس کو دے دیتے ہیں لیکن تب ہی کار اور سومی دونوں سی سی ٹی وی کیمرے سے اوجھل ہو جاتے ہیں اب جینگ کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ انہوں نے کہیں سومی کو کٹنیپ نہ کر لیا ہو اب وہ اپنی سائیکل لے کے سومی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے لیکن اب اس کی آنکھیں پوری طرح سے خراب ہو جاتی ہے اور اسے کچھ بھی نہ دیکھنے کے کارن وہ ایک کار سے ٹکرا جاتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے اس کا دوست بیونگ اسے کیمرے میں دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی ہیلپ کرنے کے لیے جاتا ہے اب ایک انجان آدمی سومی کا ہاتھ پکڑ کے اسے کہیں لے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں جینگ آ جاتا ہے جینگ کو دیکھ کر وہ کٹنیپر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جینگ بھی ایک بس سے ٹکراتے ٹکراتے بجتا ہے تب ہی وہاں پولیس آ جاتی ہے اور سومی کو پوچھتاچ کے لیے لے جاتی ہے اب جینگ وہاں پر اکیلا رہ جاتا ہے لیکن تب ہی اس کا دوست اس کی ہیلپ کرنے کے لیے آ جاتا ہے اب بیونگ اپنے دوست جینگ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور جینگ اپنی آنکھیں پوری طرح سے خراب ہو جانے کے کارن رونے لگتا ہے اب اس گھٹنا کو کچھ دن بیج جاتی ہے سومی اپنی لائف میں پھر سے بیجی ہو جاتی ہے اور جینگ سے کونٹیکٹ بھی نہیں کرتی لیکن جب بھی اسے جینگ کی یاد آتی ہے تو وہ سی سی ٹی وی کیمرے کی طرف دیکھنے لگتی ہے لیکن جینگ وہاں نہیں آتا لیکن ایک دن جینگ اسے اپنی فیوریٹ کوفی شوپ میں نجر آتا ہے وہ خوش ہو کر اس کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلاتی ہے لیکن وہ جینگ کو ایک ووکنگ سٹیک نکال کر دوسری طرف جاتے دیکھ کر اداس ہو جاتی ہے وہ سارے راستے اس کا پیچھا کرتی ہے اور فائنلی وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر ایک آرٹ گیلری تھی وہاں جا کر وہ دیکھتی ہے کہ پوری گیلری جینگ کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی پینٹنگ سے بھری پڑی تھی جس میں اس نے سومی کی ہی پینٹنگ بنا رکھی تھی تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ جینگ ایک پینٹنگ بنا رہا ہے اور خود سے ہی باتیں کر رہا ہے کہ چاہے وہ اندھا ہو گیا ہے لیکن سومی اسے ابھی بھی یاد ہے اگلے دن سومی پھر سے جینگ کے پاس جاتی ہے لیکن اس بار جینگ اسے محسوس کر لیتا ہے پھر دونوں ایک دوسرے کو حق کرتے ہیں اور یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے دوستوں اگر آپ کو یہ مووی جرہ سے بھی اچھی لگی ہو تو پلیس سبسکرائب کا بٹن جرور دبا دینا میں آپ لوگوں کے لیے ہی اتنی محنت کرتا ہوں مووی دیکھنے کے لیے دھنے واد